نمشکار سرسا کے سپیشل کرونا بولیٹن میں آپ سبھی درشکوں کا بہت بہت سواگت ہے ممید کرتا ہوں سرسا واسیو آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے آج بھی ایک اچھی خبر کے ساتھ ہی شروعات کریں گے آپ گھبرائی نہیں ڈرے نہیں ہمت رکھئے خونسلہ رکھئے جرور جیت ہو گئی اور میں سب سے پہلے ہی دعا کرتا ہوں جو لوگ اس وقت سرسا میں ایڈمیٹ ہیں جو کرٹیکل سیچویشن میں ہیں اوکسیجن کی سپورٹ پر ہیں وہ سب لوگ جل سے جل تندرست ہو کرونا کو بات دیکھ کر گھر واپسی کریں آج کی ایک اچھی پوزیٹیو خبر کے ساتھ شروعات کریں گے وہ یہ کہ آج لگاتار دوسرے دن سینکڑوں مریج ٹھیک ہوئے ہیں پانچ سو آٹھ مریجوں کو ہسپیٹل سے ڈسٹارج کیا گیا ہے یعنی پانچ سو سے زیادہ لوگوں نے کرونا سے جنگ جیت لی ہے اور اب سرسا جلہ میں کرونا سے سنگھر میں ٹھیک ہونے والے مریجوں کی سنکڑا ہے وہ تیرہ ہجار نو سو ایک پر جا پہنچی ہے جو کہ بہت اچھی سرسا واسعوں کے لیے لگاتار دوسرے دن کی ایک اپ ڈیٹ اہم خوش خبری ہے کہ لگاتار اب سرسا میں بھی ٹھیک ہونے والوں کی تعداد بڑھنے لگی ہے اضافہ ہونے لگا ہے جو کہ ایک اچھے سنکیت ہے نسطور پر یہ سنکیت ہمیشہ ملتے رہیں اور جس طریقے کا جلے میں ایک پینک کریٹ ہوا ہے جس طریقے کی مارا ماری بیڈ کو لے کر ہے آپ کہیں بھی فون کیجئے ایک ہی میسیج آتا ہے بیڈ کھالی نہیں ہے یہ ایک طریقے کا بہت بڑی ایک مشکل حالات پیدا ہوئے ہیں لیکن ایسے میں اچھی خبر ہے کہ لوگ ٹھیک ہو رہے ہیں لوگ کرونا کو مات دے رہے ہیں آپ سب لوگ جتنا ہو سکے گھر پر رہیے ماسک پہنیے پینک کریٹ نہ کریں افواہوں سے بچیں اچھی خبریں پڑھئے اچھی خبریں دیکھئے اپنے نالج بڑھائیے بلکہ نیگٹیو خبروں سے دوری بنا کر رکھئے اگر ہم آگے بڑھیں اس میں اگر آنکڑوں کی طرف بڑھیں تو آج سرسہ جلہ میں سات سو چوہتر کرونا پوجیٹیو کیس پائے گئے ہیں اور لگاتار پیچھلے کئی دنوں سے لگاتار کیسوں میں بھی بڑھوتری ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ پانچ مریجوں کی موت ہو گئی ہے سرسہ جلہ میں دو سو سولہ پر پہنچی ہے آج ریکورڈ توڑ تمام ستھانوں سے کرونا کے پوجیٹیو کیس آئے ہیں اور سب سے بڑا آنکڑا سات سو چوہتر کا آج پھر سے کروز کیا ہے پوجیٹیو کیسوں نے سرسہ ڈوالی چوٹالہ نباد کالاوالی ناتسری چوپٹا مادوسی گھانا چوٹالہ کی مشکلیں لگاتار بڑھ رہی ہیں اور اس وقت بھی سرسہ جلہ میں تین سو سولہ لوگ ہسپٹالائزڈ ہیں جن میں سے بارہ کی حالت ناجوک ہے کرٹیکل ہے اور تین سو چار سنٹیمیٹک ہے کل بلا کر تیرے تیہتر لوگ سرکاری ہسپٹل میں بھرتی ہیں باقی سب لوگ پرائیویٹ ہسپٹل میں ہیں کل دو ہزار چھبیس لوگوں کے سیمپل لیا گئے تھے جن میں سب بھی پندرہ سو اکسٹھ لوگوں کی ریپورٹ کا انتظار ہے اور اب سرسہ میں کل سنکرمیت بریجوں کا اکڑا ہے وہ اٹھارہ ہجار نو سو چھالیس پر پہنچا ہے اور چونتی سو چورانمے لوگ ابھی تک ہوم آئی سو لیٹ ہیں یعنی اوپ چار دین ایکٹیو کی سب بھی سرسہ میں قریب پینتی سو ہیں جن میں سے چونتی سو چورانمے لوگ گھر پر دوائی لے رہے ہیں اور آپ لگاتار جو کنٹرول نمبر دیا گیا ہے کنٹرول روم کا جو کوویٹ کا اس پر آپ سمپر کر کے تمام جانکاری پرابط کر سکتے ہیں مرتکوں کی سنکھہ کی بات کریں تو آج 68 ورسی مل سرسہ سے ایکسپائر ہوا ہے آروس سرسہ کا ہی ہے 55 ورسی محلہ محلہ این آباد سے ایکسپائر ہوئی ہے 34 ورسی مل جگمال والی سرسہ سے اس کے علاوہ 85 ورسی سو چن سرسہ سے اور 55 ورسی مل این آباد سے تو آج این آباد سے دو موتے ہیں اور ایک جگمال والی سرسہ سے بھی 34 ورسی مل کی تو کل مرتکوں کا سنکھہ دو سو سولہ پر پہنچی ہے بہت دکھت گھڑی ہے جب ہم اپنوں کو کھو رہے ہیں اور ہم کچھ کر بھی نہیں پا رہے لیکن کوشش کرتے رہے ہم شت شت نمن کرتے ہیں شردانجلی حرپت کرتے ہیں ان لوگوں کو جنہوں نے کرونا سے جو اپنی ہار مال لی کیسے بھی کہہ سکتے ہیں آپ اور آپ سب سے کچھ آرش آپ لگاتار اس ویڈیو کو لے کر آپ شیئر کرتے رہے کمنٹ باکس میں اپنی رائے جرور رکھیں لوگوں کا ہنسلہ بڑھائیے آج سرسار بند سے دو سو تیہتر کرونا پوزیٹیو کیس پائے گئے ہیں ڈوالی اربند سے انسٹ کیس پائے گئے ہیں ایلن آباد سے اٹھانویں کیس پوزیٹیو آئے ہیں کالاوالی سے چوبن کیس آئے ہیں اوڑا سے پچیس کیس آئے ہیں ناثری چوپٹا سے اٹھتر کرونا پوزیٹیو کیس آئے ہیں مادو سے گھانا سے پینتیس کیس آئے ہیں رانیا سے بیالیس کیس ہیں چوٹالا سے اسی کیس ہیں اور بڑا گوڑا سے تیس کرونا پوزیٹیو پائے گئے ہیں چوٹالا چیتر میں لگاتا رہا ہے مشکلیں بڑھ رہی ہیں کیونکہ چوٹالا میں کافی ساری جو پی ایچ سی پڑھتی ہے وہ بھی اس کے انڈر آتی ہے تو ابھی بھی ڈیر سو کے قریب ایکٹیو کیس آگیلے چوٹالا میں بھی بنے ہوئے ہیں باقی آس پاس کے شیتر کے کیس ہیں اور چوٹالا ایریا کے اسپاس کے سنکرمیت پریجو کی سنکیہ گیارہ سو پار کر گئی ہے سرساربن میں ایک آنوے سو بابن پر سکور پہنچا ہے ڈوالی اربن میں اب تک اٹھارہ سو بابن کیس ملے ہیں اور آج اگر مشکلیں بڑی ہیں تو وہ ڈوالی ایلنواد کالانوالی ناصری چوٹالا یہ پانچ ایسے پوائنٹ ہیں جو ہات سپورٹ کے طور پر ہیں اور چھٹا ان میں سرساربن ہے تو یہ چھے ہات سپورٹ کے طور پر سامنے آ رہی ہیں اور آج آپ دیکھیں گے کے لئے ڈوالی سے ہی قریب منڈل سے قریب قریب ایک سو چالیس کیس کرونا پوزٹیف آئے گئے ہیں اور آج پانچ لوگوں کی موت کا سماچار ہے جو کرونا پوزٹیف تھے اور وہ جندگی اور موت کی جنگ کے بیچ میں ہار گئے اور ابھی تک سرساربن کا جو ریکووری ریٹ ہے وہ تیہتر پوائنٹ سینتیس پرتیشت پر ہے پوزٹیف ریٹ پانچ پوائنٹ جانوے پرتیشت پر ہے اور جو ایکٹیو کیس آج کے جو ملے ہیں وہ سات سو چوہتر ہیں سب سے جہدہ سرساربن میں لگاتار کیس پڑ رہے ہیں اور رجانہ قریب دو ہچار کے اسپاس کی سیمپلنگ کی جاتے ہیں تو سرسار میں تین لاکھ سترہ جان نو سو اٹالیس سیمپل لیے جا چکے ہیں اور جن میں سے اٹھارہ ہزار نو سو چھالیس سیمپل پوزٹیف آئے گئے ہیں ابھی بھی پندرہ سکسٹ کی ریپورٹ کا آنا باقی ہے کل ملا کر باتیس سو چار لوگوں کے سیمپل ڈیو پڑے ہیں پینڈنگ پڑے ہیں اور آپ سب سے بار بار میں پنر یہی گوجارش کرنا چاہوں گا آپ لوگوں کو جتنا ہوسکے موٹیویٹ کریں گھبرائی نہیں ڈرے نہیں ہوسکلہ رکھئے اور آپ اگر کوئی جروری سو جھاب دینا چاہتے ہیں تو کمیٹ باکس میں جا کر جرور رکھئے اور میری کوشش رہتی ہے آپ کو اتھنٹی کیٹ اس کے علاوہ بھی سرسک کی علاوہ اس بلیٹن میں ہی پوری ہریانہ کی بھی اپ ڈیٹ آپ کو ساتھ ساتھ دی جائے اور اب ہریانہ سرکار نے قہم قدم اٹھایا کی ہریانہ کے ہر گام میں ٹیسٹنگ کی جائے گی جو کی سرکار بکت چنتیت ہے اب گام گام میں کرونا جانچ ہوگی سی ایم کھٹر نے قریب آٹھ ہزار ٹیموں تیار کی ہیں سی ایم کھٹر نے ہریانہ پنچائد ویبھاگ اور سواستے ویبھاگ کے ادھیکاریوں کے ساتھ ایک بیٹھے کی اس دوران پر سکشو ڈاکٹروں کے نترتمی آٹھ ہزار ٹیموں کرنے کھٹیت کرنے کا اعلان کیا گیا ہے اتار چڑھاو کو دیکھتے ہوئے کرونا کی سی ایم کھٹر نے پنچائد ویبھاگ اور سواستے ویبھاگ کے ادھیکاریوں کے ساتھ یہ بیٹھک کی ہے جس میں آشاہ آنگنواری اور سواستے کارے کرتا شامل رہیں گے مکیہ منترین نے بیٹھک میں گرامین علاقوں میں کرونا ٹیسٹنگ کے لیے ہر گھر تک پہنچنے کے عدیش دیئے ہیں اور سبھی پترکاروں کو ٹیکے لگوائی جانے کی بھی نردیش دیئے ہیں انہوں نے کہا کہ سبھی جلوں کی میڈیا کے اندروں پر ٹیکہ کرنے کی تیاری کی جائے گی بیٹھک کے دراد بڑھتے کرونا سنکرمون کو لے کر چنتہ جاہر کی گی روکنے کو لے کر عدیقاروں کو دشان دردیش دیتے ہوئے جمینی اس طرح پر کام کرنے کو کہا گیا ہے مکیہ منترین نے گاؤں میں ٹیسٹنگ کے لیے آٹھ ہزار ٹیمیں بنانے کے اندردیش دیئے ہیں اور جن میں تمام طرح کے جو کار جو ورکر ہیں وہ اس میں رہیں گے اور سی ایم نے کہا ہے کہ پرسکشو ڈاکٹروں کے گواہی میں ٹیموں کا گھٹن کیا گیا ہے گاؤں میں دھرمشالہ سرکاری سکولوں کو آئیوش کے اندروں کو آئیسولیشن سینٹر میں تبدیل کیا جائے گاؤں میں ٹیسٹنگ کے لیے آٹھ جا ٹیمیں بنانے کے اندردیش دیئے گئے ہیں تو کرمچاریوں کو مل کر گھٹن کرنے کے اندردیشیں وہ دیئے گئے ہیں تو نیسی طرح پر ہریانہ میں اب یود طرح پر کام ہوگا اور میں گجارش کروں گا اگر آپ بہت زیادہ ٹیپیکل سیچویشن میں ہیں تو اپنا آپ جلدی سے علاج شروع کروائیں ڈرے نہیں بلکہ آپ لگاتار لوگوں کا حوصلہ بڑھائیں جیدی آپ ٹھیک ٹھاک سوست ہیں تو لوگوں کو موٹیویٹ بھی کریں چاہے فونک طور ٹیلی فونک طور پر کریں چاہے آپ روبرو ہو کر دوری بنا کر کریں اور جتنا حوصلہ کے لوگوں سے یہی اپیل کریں کہ آپ ماسک جرور پہنیں جتنا حوصلہ کے گھر پر رہیں اس ملٹر نے بیتنا ہی آپ اس ویڈیو کو جیدہ ایزا شیئر جرور کریں